موسیقی اگر جی نہ چاہے تو کہو کہ جو بخاری سے باہر ہے ہم نہیں مانتے جی نہ چاہے تو کہو جو بخاری میں نہیں وہ نہیں مانتے اب میرے پاس آئیے اب جو بخاری مسلم دونوں میں ہے میں وہ دکھاتا ہوں وہ بھی نہیں مانتے تو آپ مانتے کس کو ہیں آپ کسے مانتے آپ صرف اپنے آپ کو مانتے اگر آپ صرف بخاری مسلم کو مانتے تو میں بخاری مسلم بتاتا ہوں بخاری مسلم میں متفق آقا نے فرمایا سلونیم ماشیتم جو چاہو مجھ سے پوچھ لو جو چاہو مجھ سے پوچھ لو جو چاہو مجھ سے پوچھ لو تین بار فرمایا صحابہ اکرام کانپ گئے ایک شخص اٹھا اس کو لوگ تانہ دیتے تھے کیا تانہ دیتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو تم اپنے باپ کے نہیں ہو اس نے کہا جاکہ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا پیغمبر اسلام جو شخص بھی تھا وہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں پوچھ لو جو پوچھنا ہے تو میں اپنا مسئلہ ہی کرالوں کہ میں صحیح نصب ہوں یا نہیں واقعتاً اپنے باپ کا ہوں یہ میری ماں نے کسی اور سے لیا تو میں نے تو ماں کی باپ کو ہی مانا ہوا ہے نا تو کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ میں نے کچھ پوچھنا ہے فرمایا پوچھو حضور میرے باپ کا اصل باپ کا نام کیا ہے میرے صحیح باپ کا نام کیا ہے اب بولیے یہ پوچھنا کہ میرا اصل باپ کون ہے یعنی میں نتفہ کس کا ہوں میری ماں سے جب میں ٹھہرہ ماں کے پیٹ میں کس شخص کا ملاب ہوا تھا یہ تو سارا علم غیب کا مسئلہ ہے یہ رات کے اندھیرے کی بات کون جانتا ہے کہ تیری ماں کس سے ملی کس نے تیری ماں سے ملاب کیا تو یہ تو اللہ جانتا ہے آقا علیہ السلام کا کام تا فرما دیتے نا اگر اس پر یہ علم نہ ہوتا غیب کا تو فرماتے بھی آقا سے کام لے تو کس کا نتفہ ہے یہ تو اللہ کو علم ہے میں یہ باتیں تھوڑی کہہ رہا ہوں نہیں اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے آقا علیہ فرمائے ابو کا حضافہ جاؤ تیرے باپ کا نام حضافہ ہے اب ایک دوسرا شخص کھڑا ہو گیا اب ایک دوسرا شخص کھڑا ہو گیا اس کو ملو کہتے تھے کہ تم حلالی نہیں ہو حرامی ہو اس نے کہا آج ذریعہ علم مصطفیٰ جو اس میں ہے میں بھی مسئلہ حل کر آلوں اس نے پوچھا آقا یہ تو تو بتائیں میرے باپ کا نام کون ہے میں کس کا نتفہ ہوں اس کو آقا نے فرمایا تو کسی اور کا نتفہ اپنے باپ کے نہیں ہو اور نام بتا دیا ابو کا سالم مولا شہیبہ شہیبہ کا آزاد کردہ غلام اس کا نام سالم ہے تیری ماں نے اس سے لیا تو آقا علیہ السلام اگر بتانے پہ آئیں تو کائنات کی سات زمینوں کے نیچے کے بھی پردے اٹھا کے بھول دیں تحت السرا سے عرش مولا تک کائنات کے ہر روشن اور تاریخ کونے کو کھول کے میرے مصطفیٰ بتا دیں ایک اور شخص کھڑا ہو گیا حدیث پاک میں یہ دو تین حدیث ہیں سب بخاری مسلم میں ہیں سب متفقل ہے ایک موقع بھی ایک اور شخص کھڑا ہو گیا آقا نے فرمایا اس نے کہا میں اپنا مسئلہ القرآن ہوں عرض کی یا رسول اللہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا دوزخ میں یہ جنت نے پہلے دو نے پچھلی بات پوچھی اس نے اگری پوچھی اس سے ایک بات تیہ ہو گئی ایک بات تیہ ہوئی کہ اہل مدینہ میں صحابہ کرام تو صحابہ تھے ارے عام شخص جو مجلس مصطفیٰ میں آتے اور چہرہ مصطفیٰ تکتے تھے سب کا اس عقیدہ پر اجماع تھا کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں ہر شخص کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں اس لیے پوچھتے تھے پچھلی بات بھی پوچھیں اگری بات بھی پوچھیں اس نے پوچھا میرا ٹکانہ آقا نے فرمایا جا تیرا ٹکانہ جہنم ہوگا مدخلو جہنم ہوگا اب وہ کب مرے گا ایمان پر رہے گا نہیں رہے گا کیا عمل کرے گا کیا نہیں کرے گا جنت میں جانے کے قابل بنے گا مرتے دم یا دوزخ کے جانے کے قابل آقا نے وہ بھی فرما دی اب یہ حدیث میں نے آپ کو بتا دی علم مصطفیٰ پر بخاری مسلم اس کو مانتے ہیں جب بخاری مسلم پہ آگئے تو آپ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں آپ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں اور جب نہ ماننے پہ آئے تو کہتے ہیں کہ جو بخاری مسلم سے باہر ہے میں وہ نہیں مانتا اور جو بخاری مسلم کے اندر ہے آپ وہ بھی نہیں مانتے ہیں تو بنیادی بات کو سمجھیں ایک قاعدہ جو بات بخاری اور مسلم یہ دو اماموں نے نہیں کہی ہمیں کیا حق ہے کہ ہم مجھے پھر مجھے پھر مجھے پھر کےبدے کیسے دیوے